چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے نمسکار دوستوں سواگت آپ سبی کا میرا نام ہے وکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں وکیمیت یوٹیوب چینل تو دوستوں آج کا جو یہ ویڈیو ہے ریجننگ سے اس میں ہم نے ٹوپک لیا ہے سیریز یعنی کس رنکلہ یا سرینی تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے اس کا پارٹ فیسٹ ہے تو اس میں دوستوں ہم اس کا بیسک سمجھیں گے یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر ہمیں کیوشن ہے جو کس پرکار سے ملتے ہیں کتنے ٹائپ کے کیوشن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس سے پہلے دوستوں میں نے بلڈ ریلیشن کا ٹوپک ہے جو کلیر کیا ہے جس کی پوری سیریز آپ کو یہاں آئی بٹن پر مل جائے گی جہاں پر دوستوں ہم بیسک سے ویڈیو دیکھ پائیں گے تو چلی آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر دوستوں سیریز سے جو کیوشن ہمیں پوچھے جاتے ہیں بیسکلی ہمیں دو ٹائپ کے کیوشن دیے جاتے ہیں جس میں دوستوں ایک ہوتے ہیں سنکیاؤں پر آداریت اور دوسرے ہوتے ہیں جو الفہ بیٹ سیریز ہوتی ہے جو انگریجی ورن مالا ہے اس پر آداریت تو اس میں دوستوں جو سنکیاؤں پر آداریت کیوشن ہوتے ہیں اس میں ہمیں انکوں میں سرنکلا دی جاتی ہے جیسے مان لیجی آپ کو دیا جاتا ہے ایک دو تین چار اس پرکار سے کوئی بھی سنکیا یہاں پر ہو سکتی ہے جہاں پر دوستوں آپ کو سرنکلا میں کوئی نیسی سنکیا جوڑ کے دی جاتی ہے گھٹا کے بھی دی جاتی ہے یا کسی سنکیا کا ورگ بھی آپ کو یعنی اس کیور بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے اور وہاں پر دوستوں میں آگے کا پدھ پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا آئے گا اب یہاں پر دوستوں بات کریں Alphabet series کی تو یہاں پر Alphabet جو ہوتے ہیں A, B, C, D اس پرکار سے بھی ہمیں سرنکلا ملتی ہے جس میں دوستوں جو Alphabet کے کرمانگ ہوتے ہیں ان میں ہمیں difference دیا جاتا ہے جیسے کہ دوستوں اس کے اور اس کے بیچ میں ہمیں difference دیا جاتا ہے اس کے بعد میں اس کے بیچ میں ہمیں difference الگ دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے سے تیسرے کا کمپیری جن کیا جائے تو اس پرکار سے ہمیں دیا جاتا ہے اور آگے ہمیں پدھ پوچھا جاتا ہے تو اس پرکار کے دوستوں کیوشن شول کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیسک پتا ہونا چاہیے بیسک میں دوستوں کیا آتا ہے جیسے کہ ہم سنکیاؤں پر آداری جو کیوشن شول کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سم سنکیہ کون سی ہوتی ہے سم سنکھیاں کون سی ہوتی ہے اباجے سنکھیاں کون سی ہوتی ہے باجے سنکھیاں کون سی ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھی سیریز میں دوستوں میں ایسا بھی دیا جاتا ہے کہ کہیں پر اباجے سنکھیاں گھٹائی جا رہی ہے یا جوڑی جا رہی ہے یا کہیں پر سم سنکھیاں جوڑی جا رہی ہے تو وہاں پر ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہی ہے تو ویسے تو دوستوں میں نے سنکھیاں کے بارے میں ایک ویڈیو پہلے سے ہی بنایا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دوستو ہم بات کریں سم سنکیاں کی تو سم سنکیاں کون سی ہوتی ہے سم سنکیاں ہوتی ہے دو چار چھ آٹھ دس اس پرکار سے یہاں پر دوستو ہم سم سنکیاں کسے کہیں گے ایسی سنکیاں جس میں دو کا پورا پورا بھاگ چلا جاتا ہے کوئی شنس نہیں بستا ہے تو وہ سم سنکیاں ہوتی ہے جیسی دو میں دو کا پورا پورا بھاگ چلا جاتا ہے چار میں دو کا چلا جاتا ہے تو یہ ہو گئی ہے سم سنکیاں اب ہم بات کریں وسم سنکیاں کی تو وسم سنکیاں ہوتی ہے ایک تین پانچ سات نو تو اس پرکار سے دوستو یہ جو سنکیاں ہیں یہ وسم سنکیاں ہیں ان میں دو کا پورا پورا بھاگ نہیں جاتا ہے اب یہاں پر دوستو ہم بات کریں بھاجے اور بھاجے سنکیاں کی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بھاجے سنکیاں ہیں تو باجے سنکھائیں کونسی ہوتی ہے وہ سنکھائیں جو دوستوں خود سے ویباجت ہونے کے ساتھ دوسری سنکھائوں سے بھی ویباجت ہوتی ہے وہ باجے سنکھائیں ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہم بات کریں کہ چار ہے چھے ہے آٹھ ہے اس پرکاس سے جو یہ سنکھائیں ہیں ان میں دیکھئے خود کا بھی بھاگ جا رہا ہے چار کا اور دو کا بھی بھاگ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک باجے سنکھائیں لیکن یہاں پر دوستوں ہم بات کریں اباج سنکھے کی تو اباج سنکھے ہیں کون سے ہوتی ہیں ایسی سنکھے ہیں جن میں خود کے علاوہ دوسری سنکھے کا بھاگ نہیں جاتا ہو تو وہ ہوتی ہے اباج سنکھے جیسے یہاں پر ہم دیکھیں دو ہے تین ہے پانچ ہے یہاں پر سات ہے یہاں پر ہم دیکھیں تو دوستوں اس کے بعد میں گیارہ ہے تو یہ جو سنکھے ہیں دوستوں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو میں دو کا ہی بھاگ جائے گا اور کسی دوسری سنکھے کا بھاگ نہیں جائے گا کہنے کا مطلب دوستوں یہ ہے کہ جو دو ہے وہ دو سے ہی ڈیوائیڈ ہے اور کسی دوسری سنکھہ سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اب یہاں پر تین ہے یہ بھی تین سے ہی ویباجیت ہوگا کسی دوسری سنکھہ سے ہی ویباجیت نہیں ہوگا اسی پرکار سے پانچ ساتھ گیارہ ہے جو اپنے آپ سے ہی ویباجیت ہوتے ہیں کسی دوسری سنکھہ سے نہیں ہوتے ہیں اب یہاں پر دوستوں ایک کی ہم بات کریں کہ ایک جو سنکیا ہے وہ نی تو ابھاجے سنکیا ہے اور نئی بھاجے سنکیا ہے یہاں پر دوستوں یہ ہم نے سمجھ لیا ہے سنکیاوں کے بارے میں تو ان سنکیاوں کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے جب ہم سیریز کے کوششن ہے جو سول کرتے ہیں اب یہاں پر دوستوں سیریز رنکلا کے کچھ کوششن ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں اسکیور دیا جاتا ہے کیوب دیا جاتا ہے تو وہاں پر دوستو ہمیں اسکیور بھی پتا ہونا چاہیے جیسے دو کا ہم اسکیور کرتے ہیں یہ چار ہوتا ہے ہم یہاں پر تین کا کرتے ہیں یہ نو ہوتا ہے تو اس پرکار سے دوستو ہمیں اسکیور بھی پتا ہونے چاہیے اور کیوب بھی ہمیں پتا ہونے چاہیے جیسے دو کا کیوب ہوتا ہے آٹھ اس پرکار سے تین کا کیوب ہوتا ہے ستائیس کیونکہ دوستو یہاں پر کبھی کبھی سیریز ہمیں اس پرکار سے بھی مل سکتی ہے کہ جیسے پہلے ہمیں دے دیا جاتا ہے چار اس کے بعد میں نو اس کے بعد میں ہمیں سول ہے تو آگے یہاں پر کیا آئے گا تو یہاں پر دوستوں میں پتا ہوگا کہ اسکیور کیا ہوتا ہے تو وہاں ہم دیکھ لیں گے آسانی سے کہ یہاں پر اسکیور چل رہا ہے تو آگے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا سمند ان میں ہے ٹھیک ہے یہ دوستوں میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا آگے آنے والے ویڈیو میں دوستوں جتنے بھی ان کے نیم ہیں وہ میں آپ کو ویستار سے بتاؤں گا تو یہاں پر دوستوں میں اسکیور اور کیوب کے بارے میں جانکار ہی ہونی چاہیے اس کے لئے دوستوں میں یہاں پر آپ کے ساتھ دو ایمیج سیئر کر رہا ہوں جس میں دوستوں آپ کو اسکیور نمبر اور کیوب نمبر دیکھنے کو مل جائیں گے تو انہیں دوستوں آپ نوٹ کر سکتے ہیں نہیں تو دوستوں آپ اس کا سکرین سوٹ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دوستوں یہ بیسک ہمیں پتا ہونا چاہیے اسکیور نمبر سنکیاؤں کے بارے میں کیوب نمبر کے بارے میں اب یہاں پر دوستوں ہم آگے بات کریں الفہ بیٹ کے بارے میں جیسے اے بی سی ڈی اس پرکار سے ہمیں کوئی سرنکلا ملتی ہے تو اس پرکار کے دوستوں کیشن سول کرنے کے لئے ہمیں الفہ بیٹر سیریز ہے اس کا جو کرمانگ ہے وہ پتا ہونا چاہیے اس کے لئے دوستوں میں نے پہلے سے ہی ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے جس میں دوستوں آپ آسانی سے پتا کر سکتے ہیں کہ کون سا الفہ بیٹ ہے جو کتنے کرمانگ پہ ہے تو یہاں پر دوستوں کچھ سامانے باتیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا ہے اور کیشن ہمیں سول کرنا ہے اب یہاں پر دوستوں چلیے ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیشن ہمیں کس پرکار سے دیکھنے کو ملتا ہے جیسے یہاں پر دوستوں مان لیجیے آپ کو کوئی کیشن دیا جاتا ہے جیسے ساتھ ہے نو ہے گیارہ ہے اس کے بعد میں آپ کو دیا جاتا ہے تیرہ ہے پندرہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوستوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیریز ایک ویسام سیریز ہے اب یہاں پر مان لیجیے آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ اگلا پد کون سا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے آپ سیدھا دیکھنا چاہئے تو سیدھا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویسام سیریز چل رہی ہے تو ساتھ نو گیارہ تیرہ پندرہ کے بعد میں یہاں پر سترہ آئیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر دوستوں آپ دوسرے طریقے سے دیکھنا چاہئے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ڈیفرنس کتنے کا ہے تو ساتھ اور نو کے بیچ میں پلس دو کا ڈیفرنس آ رہا ہے نو اور گیارہ کے بیچ میں پلس دو کا ہے اور گیارہ اور تیرہ کے بیچ میں پلس دو کا ہے اور اس کے بیچ میں پلس دو کا ہے تو آگے بھی کتنا ہوگا پلس دو کا تو پندرہ میں ہم پلس دو کریں گے تو یہ ہو جائیں گے سترہ تو اس پرکار سے دوستوں کیوشن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اب یہاں پر دوستوں یہ جو کیوشن میں نے آپ کو بتایا ہے یہ یو کا نیم ہے اسی پرکار سے گھٹاو کا یعنی کہ گھٹانے کا نیم بھی ہوتا ہے گونا کا ہوتا ہے ورگ ورگانتر کا ہوتا ہے گنگنانتر کا ہوتا ہے تو وہ آگے چل کے آگے کے ویڈیو میں میں سبھی آپ کو ایک یہ کر کے بتا دوں گا تو اس کی دوستوں پوری ایک سیریز چلنے والی ہے اس چینل پر تو اس کی جو پلیلیسٹ ہے وہ آپ کو اس چینل کی پلیلیسٹ میں مل جائے گی جان سے آپ اس کے سارے ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ پائیں گے تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں اس سیریز کے آگے آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل کے آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیپکیسن آپ کو مل جائے گا تو دوستوں پھر ملتے ہیں ہم اسی کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا خیال ٹیک کیر جے ہند جے بھارت